پولس کا جال سازوں کے گرد گھیرہ تنگ نواب ٹاؤن پولس کا علی رضا باد کے علاقے میں جالی سیمنٹ فیکٹری پر چھاپا پولس نے مالک سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا پولس کے مطابق ملزمان ناکس میٹیریل استعمال کر کے معروف کمپنیوں کے مونوگرام استعمال کرتے ہیں پاکستان کے دل لاہور سے چین کے شہر کاشور تک کا سفر چین جانے کے خواہش من شہریوں کے لیے پاک چین دوستی بس سروس کا آغاز گل برگ سے پہلی بس مسافروں کو لے کر چین دوانا اسلام آباد مان سہرہ بشام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وقت ہوگا جبکہ گلگت میں رات کا قیام ہوگا اور اہل لاہور کے لیے خوشخبری شوکت خانم فلائی اوور آم ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جوہر ٹاؤن سے رائیوینڈ ریوٹ تک کوئی سگنل نہیں ہوگا خیابان فردوسی سے اللہ ہو چوک جانے واری ٹرافک کے لیے بیس سگنل فری راستہ شہرہ نظریہ پاکستان سے وابڈا ٹاؤن تک بیس سگنل فری دو رویا فلائی اوور کھلنے کے ساتھ ہی شوکت خانم چوک ٹرافک سگنل ختم منصوبے کا آغاز پندرہ جنوری کو ہوا انہاسی کروڑ روپے لاغت آری